جو آپ نے بتائے ابھی راہل گانڈی جی کا اور مانی کملنات جی کا اتی اتی شوکتی ہے کہ اس سے ہی پتہ لگتا ہے کہ ان دونوں کانگریس کے نیتاؤں کا اس یوجنا کے بارے میں کوئی مول وچار کوئی سما لوچنا کوئی سکراتمک بھاو ہے ہی نہیں انہوں نے کیول ویرود دلج کرانے کے لیے ویرود کرنے کا کام جیسا چالو کر رکھا ہے اسی کو یہاں پہ کر رہا ہے اب آپ کہیں سینہ کو تھکے پہ دینا یہ کیا اتی شوکتی ہے کیسے تھکے پہ ہوتی ہے سینہ اس بات کو کملنات جی بتائیں بھئی سینہ کی جب یہ راہل گانڈی جی نے بولا کہ سینہ کو تھکے پہ دیا جاتا ہاں تو راہل گانڈی بتائیں نا کیسے ایسی بات کر سکتے ہیں کیا سینہ ابھی تک جوانوں کو ریکروٹ کرتی رہی تو یہ کیا تھکے پہ دینا ہوا تھا نہیں وہ کہہ رہے بھئی پل ٹائم ہوتا چودہ سال نوکری ملنا چاہیے چار سال کی کیوں راہل گانڈی جی کو پتا ہے کہ سینہوں میں کس طرح سے بھلتیاں کتے کتے سمیہ کی ہوتی ہیں شورٹ ٹم کو آلریڈی ہوتا ہے سات سال کا ہوتا ہے آپ کو راہل گانڈی جی کو یہ بتائیے راجہ بچ جی سے میں نیویدن کروں گا انہیں فیکس کریں میل کریں کہ سینہ میں آج بھی ایسی بھلتیاں ہیں جس میں دو سال میں آپ کو چار مہینے سینہ میں ٹویننگ کیمپ کیونک کرنے پہتے ہیں ٹویننگ پروگرام باقی کے بیس مہینے آپ سیویل ایرینہ میں کوئی بھی کام کر سکتے ہیں وہ سوروجگار ہو سکتا ہے وہ کہیں پہ نوکری ہو سکتی ہے وہ برائیویٹ کمپری میں نوکری ہو سکتی ہے وہ پی ایسیو میں ہو سکتی ہے سینہ کو سمجھنے کی جلوت ہے سینہ کی آوشکتاؤں کو سمجھنے کی جلوت ہے لیکن ٹھیک ہے وہ پتابک ہی سینہ میں بھلتی کے نئے یہ آیام بنائے گا جو چاہ رہے ہیں چاہ سال دیکھئے سوال ہی ہوکھ رہا ہے جب جوان تیاری پانچ سال میں ہوتا ہے ٹریننگ اس کی جوتی پانچ سال پھر چار سال کا ٹائم پیویڈ کیوں اس کی ایس بھی بہت کم رکھی جا رہا ہے دیپیش جی جلدہ راول جی سے کاملناج جی سے پوچھئے تو کون کیا تھا پانچ سال میں ٹریننگ ہوتی ہے ماننی جے سینہ میں کوئی ٹریننگ نہیں جوان پوری طریقے سے جو دیش کی سرکشہ کے لیے ٹریننگ ساتھ بات جائے گا نہیں کیا نہیں جو دیش کی سرکشہ کے لیے جو جوان پوری طریقے سے تیار ہوتا ہے وہ لگ بگ اتنا وقت لگ جاتا ہے تو بات یہ جی چار سال میں یہ تتھے یہ تتھے گلت دنگ سے رکھا جا رہا ہے یہی تو بھرم سیلانے کا کام کانگریس کر رہی ہے ایکچولی کانگریس جو ہے نئی سینہ کی جروتیں نئے ماحول میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیسے یوہوں کو سینہ سے جوڑ سکتے ہیں لیکن اس میں دو لان ہے یوہوں کو لوجکار بھی مل رہا ہے نمبر ایک لیکن صرف چار سال کے لیے یہی تو دکھت ہے صرف چار سال کے لیے سن تو لیجئے ہاں تو کیا چار سال کا تمہیں گلت ہے یہ کیسے ڈیفائن کر دیا راہول گانڈی نے اور کمالنات جی نے نہیں نہیں یہ کیا میرا بھی پڑھا لے جب ہی چار سال کے لیے نہیں نہیں کیا ان کے پاس میں کوئی ملٹری سائنس کی سٹیڈی تھی ملٹری سائنس کی کسوٹی پہ اسے پرکھا گیا جو ریکروٹمنٹ ڈرائیب ہوتا ہے جو لوگ رن کرتے ہیں سینہ کے لیے انہوں نے ملٹری سائنس کے کسوٹی پہ اسے پرکھا تب اس بات کو سوٹ سمجھ کے ساتھ میں فلوٹ کیا گیا ہے کہ ہم چار سال کے لیے باروی کے بعد میں چالیس ہزار جوانوں کو امپلوئی کریں گے سینہ کے لیے ریکروٹ کریں گے ان میں سے دیکھیں دو کام ہوگے ایک تو یوباؤں کو روزگار ملے گا تیس ہیار روپے مہینے کا روزگار باروی کے بعد میں پرابت کرنا راجعبت جی بتا دیں ان کے پردیش میں ان کے پردیش میں بھی کئی سرکاریں ہیں کہاں پہ ایسا ہو رہا ہے سرکار میں ہو یا گیل سرکاری چھت میں ہو نمبر دوسری چیچ یوباؤں کو بھی کیا نام ہو رہا ہے نمبر دوسرا انہیں چار سال وہاں کام کریں گے انہیں پرسکشن بھی ملے گا ایک بہتر ناغرک بھی بنیں گے راشتواری ناغرک بنیں گے اور اس کے ساتھ میں ان کے پاس میں جو اس کے لیے ہوگا وہ بھی اس کے ساتھ ہوگا یہ بھی بیوستائے کی جا رہی ہیں کہ اچھا پرسکشن اگر سویل ایرینہ میں جا کے کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے بھی اوپن رہی گی یہ آپ نے سمجھایا اب سدھار جی تو دیکھیں وہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی نئی چیزیں آ رہی ہیں نئے ہم لوگ سیٹ اپ کر رہے ہیں اس میں برائی کیا ہے یوبا کو بھائی واقعی میں دس وی کے یوبا کو کون دے رہا ہے کتنے لاکھ کا پیکج کی بھائی اتنے سال میں اتنے لاکھ کم سے کم اس کے اکاؤنٹ میں ہوں گے اس کو پیسہ مل جا گیا اکیس سال کے بعد تو وہ جب تک اکیس سال تک یوبا اپنے کریئر کے بارے میں سمجھ نہیں پاتا تب تک وہ ایک بڑی جوب کر چکا ہوگا راشتروباد کا اس میں بھاو جگ گیا ہوگا وہ دیش کی ستھتی کو سمجھنے لگا ہوگا اور اس کے بعد کئی راجس سرکاروں نے آفر دیئے کہ ہم یہاں سے جوب دے دیں گے ہم یہاں کام دیں گے ہم ایسے آگے بڑھائیں گے آپ کو تاکہ آپ کو گھر نہیں بیٹھنا پڑے گا اس کے باب جو صدار جی